نمسکار میں دھروندر پرتاب سنگھ آدھ بیکھ رہے ہیں فریض آباد لیٹس نیوز اس وقت ہمیں بیکے ہوسپٹل میں اور ہمارے ساتھ ایک مریض ہیں کیا نام ہے آپ ایرفانہ ایرفانہ یہاں پر اپنا علاج کرانے آئی تھی اور گریب لوگ سیویل ہوسپٹل میں ہی جاتے ہیں کیونکہ سرکار نے سیویل ہوسپٹل اسی لیے بنا رکھے ہیں کہ گریبوں کا وہاں پر نسولک علاج ہو جائے لیکن انہوں نے یہاں پر کیا انگوہ کیا ان سے بات چیت کرتے ہیں رو رہی تھی تو ہم نے ان کا درد سنا ان کی پریشانی سنی ہے اور ہم نے سوچا آپ کو دکھائیں تاکہ ادھکاری دیکھیں ہیلتھ مینی مینیسٹر انیلویز دیکھیں اور سسٹم میں صدھار کریں کیا نام ہے آپ ایرفانہ کہاں رہتی ہیں جی رو کیوں رہی ہیں آپ میں رو اس لیے رہی سر مجھے اتنی دکتی پیٹھ میں میرے انفیکشن ہو رہا درد کے مارے تڑپتی ہوئی آئی پیسہ نہیں تھا تو سرکاری ہسپلٹل کس لیے بڑھائے سرکار نے اس لیے بڑھائے کہ سوئیدہ اس لیے تو کی گئی کہ مطلب ہپاجت کی جائے مریج بچائے جائیں اور یہاں کوئی گوھر کی شکھی نہیں ہو رہی آپ کا علاج نہیں ہو میرا علاج نہیں ہو آپ کے پاس آپ کے پاس مجھے امرجنسی میں بھیج جا گیا انہوں نے خون جانچ نہ لکھا اٹرسون لکھا اٹرسون والے یہ بول لے ککا لوگا کوئی کہہ رہا جنوری میں ہوگا میں نے ان سے درد آج ہو رہا ہے اٹرسون کا لوگا تو چیز کا فائدہ کیا بتا ہو جب ان لوگوں کو بھوک آج لگتا کھانا کھا لیں گے آپ نے اوپیڈی کے لیے کتنے پیسے دی اوپیڈی کے پانچ روپے کار لیا چلو پانچ روپے کوئی زیادہ نہیں جو سرکاری ریٹ ہے تو دوائیو اگرہ دی آپ کو دوائیو اگرہ مجھے دو پتے یہاں سے دیئے ایک میرے سب باہر سمجھا ایک انجکشن یہاں سے لگایا تو ایک باہر سمجھا کون سب باہر سمجھا درد کا انجکشن مگایا باہر سے کتنے روپے میں خریدہ آپ تیس روپے میں تیس روپے میں درد کا انجکشن انہوں نے باہر سے خریدہ مطلب یہاں پر انجکشن بھی ان کو نہیں مل سکتا سیویل ہسپیٹیل ہے جب یہاں پر ہونا چاہیے اگر کوئی امرجنسی میں آئے گا اگر اس کو درد ہوگا تو انجکشن خود نہیں نہیں یا نہیں ہے تو دبائی نہیں دیا نہیں دیا کوئی ٹیبلیٹ وغیرہ بھی نہیں لکھی ہے کوئی ٹیبلیٹ وغیرہ نہیں لکھی جی میں تڑا پرید گیٹ پر پڑی رو رو کبھی بتا رہی مگر کوئی سنائی نہیں ہو رہی آپ کیا کہہ رہے کل آنا ہاں آپ یوں کہہ رہے کل آنا ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور الٹرساون کے لیے بول دیا کل آنا یعنی درد آج آج ہو رہا ہے اور الٹرساون کل ہوگا تو یہ گورنمنٹ کا سیسٹم ہے گورنٹ ہسپٹیل ہے کس طرح سے یہاں پر گریبوں کے ساتھ علاج ہو رہا ہے کس طرح سے بھائی صاحب تھوڑا تھوڑا سائن میں آیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا لوگ پریشان ہیں کتنا لوگ پریشان ہیں کتنے بجے آئی تھی تین بجے آئی تھی رات کے رات میں تین بجے بھی آئی تھی سب سب ڈوکٹر سوئے پڑے تھی بول دیا یہ دو ٹکے لگوالے نا صوبہ آ جانا صوبہ اوپلٹی میں دکھا لینا رات میں بھی ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا رات میں بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا چار نمبر والے نے کہا کہ اٹھارا نمبر کمرے میں جاؤ اٹھارا والے ڈوکٹر نے اٹرسون لکھ دیا مگر اٹرسون والے ڈوکٹروں نے مجھے ٹلا دیا یہ کہہ کہ کہ جنوری کی ڈیٹ ڈال دی پھر میں نے کہا ہم کہ جنوری کی ڈیٹ ڈال دی ڈال دی پھر میں مجھے درد ہو رہا ہے مجھے جلدی ڈیٹ دی جی جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ہسپٹل ہے سیویل ہسپٹل ہے فریدہ باد کی قراب 30-35 لاکھ کی آبادی ہے اور ایک ماہ ترے ہسپٹل ہے بہت زیادہ بوجھ ہے اس پہ تو اس کی صوبیدھائیں بڑھائی جائیں اگر الٹرسون کی مسئینیں کم ہیں اس کو بڑھائے جائے تاکہ گریبوں کو لمبی لمبی ڈیٹ نہ ملے اور ان کو اگر درد ہے تورت علاج ہو جائے ان کو انجکشن بھی باہر سے خرید کر لانا پڑا دوائی بھی نہیں دی گئی تو گورنمنٹ اور یہاں کے سیویل سرجن صاحب دھیان دیں اور گریبوں کو یہاں کا فائدہ ملے سرکاری ہسپیٹل کا فائدہ ملے فریدہ باد لیٹس نیو سے دھر بندر پتاب سنگھ ساتھی سورج بڑھانا کے ساتھ نمسکار جائے